بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر پیشگی اجازت کے ان ملکوں کا سفر نہیں کیا جا سکتا ہے دوستو میں نے صبح کی خبروں میں بھی آپ تمام بھائیوں کو یہ بات بتائی تھی کہ سعودی عرب میں تو الحمدللہ وبائی مرز کرونا بہت حد تک کنٹرول میں ہے مگر سعودی عرب کے آس پاس کے ممالک یا دیگر دنیا کے ممالک میں وبائی مرز کرونا کی جو صورتحال ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے اسی بنیاد پر کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ ان ممالک سے آنے والے افراد کہیں سعودی عرب میں مزید وبائی مرز کرونا کا اضافے کا سبب نہ بن جائے اسی بنیاد پر سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے تازہ ترین بریکنگ نیوز شیر کر دی گئی ہے کہ آٹھ جنوری دوہزار اکیس سے ان تمام ممالک کے لیے جو بھی لوگوں نے سفر کیا ہے اب وہ احتیاط کریں یا جانے والے افراد مزید اس میں احتیاط کریں میں ان ممالک کی تفصیلات آپ سے شیر کرتا ہوں ابتدائی طور پر تو ان ممالک کے لیے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ ان میں جانے والے یا یہاں سے آنے والے افراد پہلے سعودی وزارت داخلہ سے اجازت لیں گے اس کے بعد سفر کریں گے ان ممالک میں لیبیا شام لبنان یمن ایران ٹرکی آرمینیا سومالیا جمہوریہ کانگو افغانستان وینزویلا بیلارس اور کوئی دوسرا ملک جس میں وبائی مرس کرونا اس وقت کنٹرول میں نہیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے اس طرح سے دیگر یوکے کے بہت یوکے اور دیگر یورپی ممالک امریکہ میں بھی کافی کنڈیشن خراب ہے ان تمام ممالک کو شامل کیا گیا ہے سعودی وزارت داخلہ کے اس اہم علامیے کے بعد جو بھی لوگ ان ممالک میں سفر کریں گے اور یا یہاں سے سعودی عرب آنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو انہیں لازمان سعودی وزارت داخلہ سے پیش کی اجازت یعنی ایڈوانس پرمیشن لینی ہوگی اس بارے میں سعودی وزارت داخلہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے ان افراد کو سعودی عرب آنے یا یہاں سے یا ان ممالک میں جانے کی اجازت دے گا کیونکہ وبائی مرس کرونا کی جو بدلتی ہوئی صورتحال پوری دنیا میں ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی وزارت داخلہ کے جانب سے اہم بیان جاری کیا گیا ہے جو کہ آپ تمام بھائیوں سے فوراں شیئر کر دیا گیا ہے بروقت اور تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے میرے چینل کو دیکھتے رہے ہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم